بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا اس سے آپ کو آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ فوراں مل جائے کریں گی اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں تو کائنڈلی دوسروں کو بھی ریکمینڈ کریں ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے اور کسی کا مائنڈ بدل جائے تو لیٹس کنٹینیو اس سے پہلے والی ویڈیوز میں ہم نے جو بزنس آئیڈیاز سے وہ ایک سے لیکے بارہ تک بزنس آئیڈیاز جو تھے چھوٹی انویسٹمنٹ والے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو بڑی بزنس اپرچونٹیز ہیں جو بڑے بزنسز ہیں بڑے انویسٹمنٹ سے ان کو ڈسکس کریں گے اگر آپ کے پاس تیس لاکھ روپے ہیں تو کپڑے کی اچھی دکان آپ کھول سکتے ہیں اب کپڑے میں جتنی کمائی ہے یہ آپ لوگوں کی سوچی ہے میری بھی مطلب آپ ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پوٹینشل ہے کپڑے کی دو جتنا بھی آپ پیسے کمانا چاہیں تیس لاکھ انویسمنٹ سے آپ ایک دو کاریگر ساتھ رکھیں اور اچھے خاصے آپ پیسے کما سکتے ہیں بزنس نمبر فورٹین اگر آپ کے پاس چالیس لاکھ ہیں تو منڈی میں جناس کا بپار کیجئے دیکھیں جتنے بھی آرتی لوگ ہیں جتنے بھی میڈل مین اور کمیشن ایجنٹس وغیرہ ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے پیسے کماتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ انویسمنٹ کرتے ہیں منڈی سے مال اٹھاتے ہیں کوئی بھی گندم چاول وغیرہ اس کو تھوڑی دیر سٹور رکھتے ہیں جیسے ہی ریٹ اپ جاتا ہے تو لاکھوں میں پیسے کماتے ہیں یہ آپ بھی کر سکتے ہیں اگلا ایڈیا ہے اگر آپ کے پاس پچاس لاکھ ہوں تو اپنی برینڈنگ بھی آپ کر سکتے ہیں برینڈنگ کا مطلب ہے آپ کپڑے کا کوئی فیشن کا برینڈ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مطلب کوئی آپرچونٹی ہو کوئی آپ بزنس کر سکتے ہوں سوکس کا تو سوکس کا برینڈ بنا سکتے ہیں جینز کا برینڈ بنا سکتے ہیں اس طرح اپنی برینڈنگ بھی آپ کر سکتے ہیں بزنس سکسٹین اگر آپ کے پاس سیونٹی لاکھ روپے ہیں تو پراپٹی خرید کر تعمیر کیجئے اور روزی روٹی کمائیں اب آپ کو پتا ہے میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اوورال جو پوری دنیا کی جو دولت ہے جو ویلت ہے سیونٹی پرسنٹ اس کا کنسٹرکشن کے بزنس میں ہے can you believe that اب آپ دیکھیں آپ پلوٹ خریدتے ہیں اس کے اوپر آپ گھر تعمیر کرتے ہیں تو آپ believe کریں double جو پرافٹ ہے وہ آپ کو فوراں مل جائے گا اس میں کوئی issue ہی نہیں ہے تو یہ بہت اچھا بزنس ہے اچھا جی اگر آپ کے پاس ایک کروڑ روپیہ ہو تو آپ فیکٹری بنائیں فیکٹری میں آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگوں کا رزق چلتا ہے آپ اگر ایک فیکٹری لگاتے ہیں تو اس سے بہت سارے خاندانوں کا رزق جو ہے وہ چلتا ہے جوب کرنے والے پھر ان کو کھانا کھلانے والے پھر ان کو لینے لجانے والے ٹرانسپورٹ کا پتہ نہیں کہاں کہاں سے روہ مٹیریل آتا ہے اور پتہ نہیں بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا رزق چلتا ہے اطلاع آئیڈیا ہے جی دو کروڑ روپیہ ہیں اگر آپ کے پاس تو گاڑیوں کا آپ شو روم بنا سکتے ہیں اور بہت اچھی کمائی ہے اس میں گاڑیوں کے آپ کو پتہ ہے مو مانگے دام ملتے ہیں نئے نئے موڈلز آپ خریدیں اور جو بھی کسٹمرز ہوں آن لائن بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں اویل ایکس پہ پارک ویلز پہ جو اچھے اچھی ویب سائٹس ہیں تو اس میں بھی بہت سارا پیسہ ہے اگلا بزنس آئیڈیا جو ہے وہ اگر آپ کے پاس تین کروڑ روپے ہوں تو ایک اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی آپ بنا سکتے ہیں آپ زمین خرید دیں اس کی پلوٹنگ کریں اس کی باؤنڈری وال بنائیں ڈیویلپر سے ملیں اس کو ڈیویلپ کریں اور جتنا چاہے آپ پیسہ کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پانچ کروڑ روپے ہوں تو فلور مل آپ لگا سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آٹھا کتنا مہنگا ہو رہا ہے اور سستہ ہونے کا چانس تو ہے نہیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے آپ نے گندم کس ریٹ پر خرید رہی ہے اور آٹھا آپ کا کس ریٹ پر مہنگا بچنا ہے تو بہت سارا اس میں پوٹینچل ہے بزنس نمبر ٹونٹی ون اگر آپ کے پاس دس کروڑ روپے ہوں تو کارٹن فیکٹری آپ لگائیں کارٹن فیکٹری میں جتنا پوٹینچل ہے آپ لوگوں کی سوچ ہے آپ رو کارٹن خریدتے ہیں اس کو صاف کرتے ہیں اور سپننگ جو فیکٹریز ہیں ان کو بیچتے ہیں جس جس کو کارٹن چاہیے ہوتی ہے اور اس میں آپ اگر دس کروڑ روپے نیویسٹ کرتے ہیں تو ڈیفنیٹ سی بات ہے ایک سیزن میں دو سیزن میں تین سیزن میں جتنے آپ پیسے کمالیں گے وہ آپ لوگوں کا سارے کا سارا پیسہ پورا ہو جائے گا دونٹ وری تو یہ بہت اچھا بزنس ہے یہ بھی یہ آپ بہت اچھا بزنس کر سکتے ہیں اور اگر ایک روپے ہوں ایک عرب روپے ہوں تو بینک بنا کر اوپر کے تمام کارباری لوگوں سے سرمایہ وصول کیجئے اور بیٹھ کر کمائیں حلال کی زمانت نہیں ہے دیکھیں بینکس کیا کرتے ہیں لوگوں کے پیسوں کو سنبھالتے ہیں لوگوں کے پیسوں کو یوز کرتے ہیں اور اپنا منافع کماتے ہیں that's it اور ان کا کوئی کام نہیں ہے اگر آپ کے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں تو آپ اپنا بھی بینک لانچ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو بریکٹس میں بات لکھی ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا اگر اس سے بھی زیادہ پیسہ ہے تو سیاست کیجئے اور ان سب کے حکمران بن کر ان پہ حکومت کیجئے یہ تو آپ ماشاءاللہ خود سارے سمجھدار ہیں کہ ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں سارے کے سارے I'm not political بہت آپ کو پتا ہے کہ ہمارے حکمران کس کٹیگری کے اور کون سی کلاس ہوتی ہے اور اگر اتفاق سے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تو فیس بک پہ دانشور بن کر صرف لائکس اور کومنٹ سمیٹی ہے لیکن یاد رکھئے گا ان لائکس اور کومنٹ سے شام کی سبزی بچے کی دعائی ماں کے لیے پانس ٹاؤن اور باپ کے لیے خانسی کا سیرپ نہیں ملے گا اور نہ ہی آپ کے حالات بت لیں گے پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا بہت بہت شکریہ آپ کا thank you so much